اگر زنگر برگر اور پیزا میں سے آپ کو کسی ایک کی چوائس دی جائے تو آپ کیا لینا پسند کریں گے میں تو بھئی پیزا ہی چوز کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے کھانوں میں شامل ہیں آج ہمارے آنے جا رہی ہیں پیزا لورس لوگوں کے لیے پیزا کٹلٹس یہ وہ کٹلٹس ہیں جن کے لیے نہ تو پیزا کی طرح ہمیں لمبے ٹائم کے لیے ڈو کو بنانا ہے نہ ہی کسی طرح ہمیں آٹا گوننا ہے آلو سے ہم لوگ یہ پیزا کٹلٹس بنائیں گے آپ لوگ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے لیکن جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اتنے ٹیسٹی اتنے لذیذ فن کر تیار ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بار بار بنانا چاہیں گے پرفیکٹ ہیں یہ آپ کے افطار کے لیے ٹی ٹائم کے لیے جب بھی گھر میں کوئی پارٹی ہو رہی ہے کوئی ایمٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں سب کو یہ بہت پسند آئیں گے بس جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو آپ نے لازمی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دو سو پچاس گرام بون لیس چکن لیا ہے اس کو ہم نے ایک باول میں ڈالا ہوئے اب اس کے اندر شامل کریں گے دہی دو کھانے کے چمچ دہی ڈالا ہے ہم نے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ لہسن کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ ادرک کا پاوڈر اگر ادرک لہسن کا پاوڈر نہیں ہے تو یہاں پہ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں ایک کھانے کا چمچ ساتھی ایک چائے کا چمچ لال میرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک چائے کا چمچ نمت آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ساتھی بلکل تھوڑا سا اورنج فوٹ کلر یہ بلکل آپشنل ہے اس سے یہ ہے جو ہمارا چیکن تکہ بنے گا تو اس کا کلر بھی بہت اچھا سا جائے گا میں یہاں پہ بون لیس ٹیکن کا استعمال کر رہی ہوں اچھا اگر آپ کے پاس بون لیس ٹیکن اویلیبل نہیں ہے اس کے اندر ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ تیل جیسے ہی تیل ہمارا گرم ہوتا ہے درمیانی آنچ پہ تو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں چیکن چیکن کو ہم نے ہلکی آنچ پہ یہاں پہ تیل کے اندر دو سے تین منٹ کے لیے یہاں پہ پہلے تو فرائی کر لینا ہے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں چیکن ہمارا تیل کے اندر فرائی اچھی طرح سے ہو گیا ہے اب جس باول کے اندر چیکن کو ہم نے مسالہ لگایا تھا اسی باول میں ہی آدھا کپ پانی ڈالا ہے اور وہ پانی ہم نے یہاں پہ ڈالنے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو مسالہ ہے وہ ہمارا ضائع بھی نہیں ہوگا اب پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس پین کو کور کرنا ہے اور کور کر کے ہم نے چیکن کو چھے سے سات منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ چیکن ہمارا اچھی طرح سے پک جائے سات منٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ ڈھکن ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں کہ چیکن کی کیا سچویشن ہے پانی کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے اور چیکن ہمارا بہت اچھی طرح سے پک بھی گیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ اسی سپیچلا کی مدد سے میں اس کو چھوٹا چھوٹا توڑی ہوں اچھا آپ یہاں پہ چاہیں تو اس کو چولے کو بند کر کے اس کو تھنڈا کر کے تب بھی اس کو ریشہ ریشہ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ اتنا اچھا جو ہے پک چکا ہے گل چکا ہے تو چمچ سے ہی اسی سپیچلا سے ہی ہمارے یہ چکن جو ہے ایزی لی ریشہ ریشہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ بھی ایک ایک ریشہ لگ نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا ہی ہم جو چکن کے پیسیز ہیں ہم ان کو توڑے ہیں اگر آپ لوگ بونل والا چکن استعمال کرتے ہیں پھر آپ نے اسی سٹیج پہ اس کی ہڈی علیدہ کر لینی ہے جو بوٹی ہوگی اس کو آپ نے چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ توڑ لینے ہیں اب کیونکہ یہ چکن تکا ہے تو چکن تکا جو ہے کوئلے کے بغیر تو ناممکن ہے یہاں پہ کوئل ہم انہیں پہلے سے گرم کر لیا تھا درمیان میں اس کو رکھیں گے فائل پیپر کے اوپر اور ساتھ ایک سے دو ڈرابز جو ہیں آئل کے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے فوراں سے ڈھککن لگانا ہے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو سموک دینا ہے اس سے کیا ہوگا چکن کی بوٹیوں کے اندر سارا یہی سموک جائے گا اور ہمارا جو چکن تکا ہے فلیور میں بہت کمال کا بنیں گا کوئی یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کو چولے پر بنایا ہے بلکل وہی ٹیسٹ ہوگا جیسے کہ کوئیلوں پر جو چکن تکا بنایا جاتا ہے دو منٹ کے بعد کوئیلہ جو ہے وہ یہاں سے نکال لیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو بس ہماری چکن جو ہے ریڈی اب اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر چلتے ہیں اگلی تیاری کی طرف باول کے اندر لیے ہیں میں نے ابلے ہوئے آلو آلو دو عدد بڑے سائز کے لیے تھے ان کو پہلے ہی میں نے ہلکا سا فوٹ کلر ڈال کے ان کو بوائل کر لیا ہے اور پھر ہم نے ان کو پورا تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے ہی ہم نے یہاں پہ ان کو میشر کی مدد سے میش کر لینا ہے آلو تھنڈے ہونے چاہیے کیونکہ اگر گرم ہوں گے تو پھر یہ میش ہونے کی بجائے نا ان کی کیا ہوگا اتنا زیادہ یہ چپ چپے ہو جائیں گے کہ آپ سے پھر ان کے کباب بن ہی نہیں سکیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ کٹی لال میرچ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اب یہاں پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے چاول کا آٹا دو کھانے کی چمچ ہم نے اس کے اندر چاول کا آٹا ڈالنا ہے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں یہ اچھی طرح سے تھوڑے سے سخت ہو جائیں ان کا مویسٹر لیول جو ہے وہ ہلکا سا کنٹرول میں آ جائے چاول کاٹا جو ہے یہ اسی مقصد کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں چاول کاٹا نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لوگ بریڈ کرمز ڈال دیں بریڈ کرمز نہیں ہے تو یہاں پہ کون فلور ڈال دیں اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے ہاتھوں پہ لگانا ہے آئل تاکہ ہاتھ جو ہیں آپ کے گریز ہو جائیں اور یہ آلو والا مکسر آپ کے ہاتھوں کو چپکے نہیں تھوڑا سا پورشن ہاتھوں میں لینا ہے اس کو ہتیلی پہ ہی آپ نے ہلکا فلیٹ کرنا ہے مطلب کہ آپ سیدھا پھیلانے پھر اس کے اوپر رکھنا ہے چیکن شریٹ کیا ہوا جس کو ہم نے ابھی تیار کر کے رکھا ہے اچھی سی کونٹیٹی میں یہ چیکن اس کے اوپر رکھیں تاکہ آپ کی یہ جو پیزا کٹلس ہیں جب آپ ان کو ٹیسٹ کریں بس بہت زیادہ کمال کے لگیں گے چیکن اس کے اوپر اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد اس کے اوپر رکھیں گے موزریلا چیز اگر آپ کے پاس ہے تو موزریلا چیز ڈال دے نہیں ہے تو اس کو بلکل سکپ کر دیں اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے سیل پیک کرنا اس کو اچھی طرح سے بند کرنا اور یہ آپ نے میک شور یہ ہی کرنا ہے کہ یہ جو کٹلس ہیں یہ اچھی طرح سے بند ہونا چاہیے ورنہ کیا ہوگا جب ہم اس کو فرائی کریں گے یہ کھل جائے گا اسی طریقے سے سارے کٹلس ہم نے یہاں پہ بنا لیے ہیں چیکن کی جتنی سٹفنگ تھی اس میں اتنے سارے کٹلس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو کوٹ کرنا ہے کوٹ کرنے کے لیے جو ہے میں نے انڈے لیے ہیں انڈے ان کو اچھی طرح سے پہلے تو ہم پھینٹ لیں گے اور دوسری پلیٹ میں ہم نے بریڈ کرمز لیے ہیں اور تیسری میں ہم نے لیا ہے میدہ پہلے ایک کو اٹھانا ہے پہلی کوٹنگ ہوگی اس کی خوشک میدے کے ساتھ اچھی طرح سے اس کے اوپر خوشک میدہ لگانے اس سے ہمارے جو پیزا کٹلٹس ہیں یہ بہت ساتھ کرسپی سے اوپر سے بنیں گے دوسری کوٹنگ ہوگی انڈے کے ساتھ اچھی طرح سے انڈا لگانے انڈے سے نکالنے کے بعد اب یہی جو ہمارا کٹلٹ ہے اس کو کوٹ کرنا ہے بریڈ کرمز کے ساتھ دونوں طرف سے اس کی بریڈ کرمز لگانے تو بس یہاں پہ ایک کٹلٹس جو ہے ریڈی ہو گیا ہے فرائی ہونے کے لیے اسی طریقے سے سارے جو کٹلٹس ہیں وہ ریڈی کر لینے ہیں اور اس سٹیج پہ آپ لوگ ان کٹلٹس کو دبے میں ڈال کے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں تین سے چار ہفتوں کے لیے فریزر میں فریز کرنے کے لیے آپ نے ان کو کوٹ لازمی کرنا ہے اور کوٹنگ کے بعد ہی یہ فریزر میں فریز ہوں گے اب میں نے یہ ویڈیو بنانی ہے تو یہاں پہ میں ان کو ابھی فرائی کر رہی ہوں اور یہاں پہ اب ہم نے ایک پین میں آئیل جو ہے گرم کر لیا ہے جیسے ہی آئیل ہمارا گرم ہوتا ہے تو یہ جو پیزا کٹلٹس ہیں ہم ان کو فرائی کرتے ہیں چولے کی آنچ آپ کی درمیانی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بہت زیادہ آنچ پہ آپ ان کو فرائی کریں تو کیا ہوگا ان کے اوپر والی لیئر تو جل جائے گی لیکن کیا ہوگا یہ اتنے کرسپی نہیں بنیں گے بس یہی دھیان رکھنا ہے ہلکی آنچ پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کا ٹائم جو ہے کوئی لازمی نہیں ہے کہ اگر میں سات سے آٹھ منٹ کہہ رہی ہوں تو یہ سات سے آٹھ منٹ میں ہی فرائی ہوں گے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے کم بھی لگ سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے برطن پہ آپ کے چولے کی آنچ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو منٹ ہو گئے ہیں تو ان کی سائیڈ کو چینج کرتے ہیں اب دو سے تین منٹ ہی ان کی دوسری سائیڈ کو فرائی کریں گے اور آپ یہ دیکھیں ان کا کلر بہت اچھا بہت پیارا سا گولڈن براؤن سا کلر ان کا ہو گیا ہے اور ان کے اوپر والی لیئر بہت اچھی سی کریسپی ہو گئی ہے تو بس اب یہاں پر ہم ان کو تیل سے باہر نکالیں گے تو بس ہی ہمارے بہت مزیدار بہت کریسپی اندر سے چیزی سے ہمارے پیزا کٹلرز تو ہیں تیار ہو گئے ہیں اسی طرح سے جو باقی بچوے کٹلرز ہیں وہ بھی ہم تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں ایک کٹلر جو ہے وہ آپ کو کھول کے چیک بھی کرواتی ہوں کہ اندر سے کتنے چیزی کتنے سموتھ اور اوپر سے بہت زیادہ کریسپی کرنچی سے بنے ہیں یہ کٹلرز جو ہیں پرفیکٹ ہیں آپ کی افتار کے لیے افتار میں آپ سموزے پکوڑے تو روز ہی بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی ضرور ٹرائے کریں رمضان شروع ہونے والا ہے تو اس کو پہلے سے بنا کے رکھیں فریزر میں فریز کریں اور پورا رمضان جو ہے آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ ہی یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کرنا ہے اسی سے ہی ہمارا جو حوصلہ ہے وہ بڑھتا ہے انشاءاللہ اگلی دفاعی اور بہت اچھی سی ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ